میں رفاقت علی خان صاحب کے متعلق بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا متعلق شام چوراسی گھرانے سے ہے یہ وہ گھرانہ ہے جو کلاسیکل موسیقی کے چند مشہور گھرانے ہیں ایک زمانہ تھا جب گھرانوں کے سنگر گاتے تھے تو وہ جوڑیاں ہوتی تھی زیادہ تر بھائی ہوتے تھے مذہب چچا پتیجہ بھی تو وہ جوڑیاں ہوتی تھی جیسے استاد غلام شبیر غلام جعفر استاد اختر علی زاکر علی پھر استاد امانت علی فتح علی خان پٹیالہ والے پھر ان کے آگے ان کے بھائی استاد حامد علی خان اور اسد امانت علی ان کی جوڑی اس طرح استاد بدر زمان کمر زمان اس طرح ایک جوڑی تھی جو پورے برے سگیر میں بڑی مشہور تھی استاد نزاکت علی سلامت علی خان استاد نزاکت علی خان کے بیٹے ہیں رفاقت علی خان صاحب اور انہوں نے کلاسیکل پہلے سیکھا پھر انہوں نے گیت گئے اور یہاں پاکستان میں اور انڈیا میں وہاں بھی جا کے اپنا نام منوایا اور ان کا فان اب اس بلندی پہ ہے کہ یہ بھی استاد کا درجہ رکھتے ہیں تو میں ان سے کو وعد کرنا چاہوں گا جب آپ گئے ہیں انڈیا پہلی دفعہ مہیش بات کے دفتر وہ سیڑھیاں چرب کے کونے میں فرس پرور پہ تو وہاں جب انہوں نے آپ کو سنا اور فوراں پوڑا بات کو بلوا لیا تو اس وقت کیا وہ سیلوا لیا یہ صرف ہم کا آنے سننے میں انٹرسٹڈ ہے یہ جب پوڑا بات کا نام بیچ میں ہے تو آپ انٹرسٹڈ ہو گئے آج سے بیس سال پہلے پوڑا بات ملتی تو بہت اچھی بات تھی اگر ذکر آئی گیا ہے بلکل ذکر ہوتا ہے جب قیامت کا تیری ذلفوں کی بات ہوتی ہے میں مہیش بات کو میں بالکل اپنا اُساد مانتا ہوں چاہیے میں نے بڑا تھوڑا کام کیا ہے آپ کو پتا ہے انڈیا پاکستان کے جو ریلیشن ہیں وہ ہماری بڑی بڑی جو افسران ہیں بڑے گورمنٹ کے لیول پر باتیں ہیں ہم وہ نہیں کر سکتے ہمارا جو ہماری گورمنٹ کے پولیسی ہے ہم اسی کو فالو کریں گے لیکن جو آپ کے اپنے پرسنل ریلیشنشپ ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ دوسری دنیا میں دوسرے بلکوں میں اس کو آپ کسی بھی پولیسی کے طاعت خاتم نہیں کر سکتے خاتم نہیں کر سکتے وہ کنیکشن ہوتا ہے وہ کنیکشن ہوتا ہے جیسے میرا بڑا اچھا کنیکشن ہے دلیب کمار صاحب کے ساتھ ہمارا فیملی ریلیشن ہے راج کپور کے ساتھ فیملی ریلیشن ہے اسی طرح رتھک روشن کے جو والد ہیں راکیش روشن انہوں نے مجھے فیلم میں گوایا تھا ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں رتھک روشن کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں تو یہ جو تعلقات ہوتے ہیں ان پولیسیوں سے مبررہ ہوتے ہیں وہ لوگ اسی طرح کسی بھی کنٹری کی عزت کر رہے ہیں کسی کو بلالے دیسے وہ کلکٹا سے آئے تھے ہمارا جو خطہ ہے میں کم بیک ٹو کرانا میں اس کو ہلکا سا ایکسپلین نہیں کر دوں یہ جو ہمارا خطہ ہے یہ یہ بھرا ہوا ہے سپیچرل موسیقی کے ساتھ یہی ایک خطہ ہے میں آپ کو بتا دوں دنیا میں جو سب کانٹینینٹل جو چیز ہے اس میں انڈیا پاکستان لہور سے لے کے کلکڑا تک کلکڑا سے لے کے کراچی تک بامبے سے لے کے لہور کی فلم انڈسٹری تک یہ ایک بہت وسیع جگہ ہے جس میں ہمارے عام لوگوں کو موقع نہیں ملا آگے بڑھنے کا ایک دوسرے کو سمجھنے کا ملک دو بن گئے بڑی اچھی بات ہے اللہ دونوں ملکوں کو سلامت رکھے پاکستان کو بھی لیکن بات صرف اتنی ہے کہ لوگوں کو ویزا لگوانے کے لیے موت کے کھیل کھیلنے پڑتے ہیں اگر یہی یورپین یونین کے طرح ہماری بارڈرز بھی ٹھیک ہو ہماری ریلیشنشپ اچھی ہو ابھی نہیں ہے تو کبھی ہو جائے گی تو یہ لوگ اتنا پیسہ ڈیلی میں بھی کما سکتے ہیں وہ ادھر آکے اسی طرح کلچر بھی جڑا ہوتا ہے چیزوں کے ساتھ جیسے ارلی ففٹیز میں میرے فادر جب 47 کے بعد انڈیا دوبارہ گئے تو لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا رفی شنکر، ولایت خان اور بڑے بڑے لوگ نے ان کو سنا ایکسیس تھا لوگ جا سکتے تھے ویزا پولیسیز نرمز تھی تو اس سے کیا ہوتا ہے ہمارے ملکہ نام ہوتا ہے ہمارے لوگوں کو پسند کرتے ہیں پچاس سال ان لتا جی کو سنا کشور دا کو سنا بہت بڑی دنیا پھر انہوں نے کہا ہم نے مہندی صاحب کو کیوں سنا ہم نے میڈم نور جہاں کو کیوں سنا ہم نے غلام علی صاحب کو کیوں نہیں سنا ہم نے نزاکتل یا سلامت اسی طرح سے چیزیں دل بھی بڑے اچھے ہوتے جب سپورٹس کیلئے جاتے ہیں کلچر کیلئے جاتے ہیں ایڈوکیشنل ایکسچینج اس میں پھر آسانیاں پیدا ہوتیں تو رہی بات مہیٹ بٹ صاحب کی تو وہ انڈسٹری بڑی ہے اگر اس انڈسٹری میں ایک بھی آدمی آپ کا ہاتھ پکڑ لے تو بیڑے پار ہو جاتے ہیں جن جن کے بیڑے پار ہوئے آپ ان کے نام کے جانتے ہیں زیادہ نام لے جانتے ہیں اور پھر ہماری یہ سوسائٹی ہے یہ سوسائٹی میوزک کو نہیں سمجھتے اتنا جتنا فیشن ہے جیسے ایک فیشن ماشاءاللہ سے بڑی عزت کے ساتھ بڑے عدب کے ساتھ آپ میرے سے چوٹی ہیں لیکن آپ کو عدب جو ہے چھوٹوں کا بھی ایک عدب ہوتا ہے وہ جو ایک ہماری جو سوسائٹی ہے وہ فیشن کے طور پر کسی بھی بڑے آنٹس کو بلاتی ہے بلکل اس کا گانا جو شاہرک کی فیلن میں آیا ہے اس کو میں نے بلائے آج 10 لاکھ دے کی تو پتہ نہیں وہ بچارہ کیا گایا ہے کیا گایا کس راگ میں سرگم کرنا ہے یہ ضروری نہیں ہو یہ مجھے بات آپ کی یہ فیشن ہے ہم نے تو آج صبح آتیفہ سلم صاحب کو پوسٹر لگے ہیں تو ایسے مجھے بڑا پسند ہیں پہلے نہیں اچھے لگتے تھے اب بہت اچھے لگتے ہیں کچھ پہنے اس کے گانے سننے وہ کمال ہی گھتا ہے کمال ہی گھتا ہے اللہ تعالی اس کو زندگی دے اس کے ملتان میں پوسٹر بھی بڑے بڑے لگے میں نے دیکھے تو کوپریٹس سیکٹر بھی 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 آجاتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ آٹ تو آدھا ہے وہ کمال ہی گھتا ہے آٹ جو ہے میں بہت اچھا سنگر ہوں صبح صبح آپ نے جگہ کے بہت پریشان کیا میں تو بہت اچھا سنگر ہوں میں تو آگیا ہوں اب صبح صبح اٹھائیں ٹک ٹک پیسہ کماتے ہیں بڑے بڑے مشروبات والوں سے تو بڑا مشکل ہو جاتے ہیں وہ تو کبھی لفت بھی نہیں کراتے بھی نہیں کیونکہ وہ ایک فیشن بھی ہیں آٹس بھی ہیں تو ہمیں آٹ کو یعنی صرف ایک ہی جگہ پہ پینٹریٹ کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں وہ صرف آپ کی ایڈوکیشنل پلیسے ہیں میں پرائیویٹ سیکٹر کے اندر فیشیں تو بڑی ہوتی ہیں ان فیشوں کے علاوہ وہ میوزک بھی سکھا رہے ہوتے ہیں ہماری یہ جو بچارے ٹارٹوں پہ بیٹھ کے بچے پڑتے ہیں وہ تو ڈرائے گا رہا ہوتا ہے اس ساری کاموں سے یہ آٹ اور کلچر سے ان کو بھگا دیا جاتا ہے بچارے سوٹی ہیں مجھے کسی نے بتایا کہ آپ نے آرٹس سائنس کیوں نہیں رکھی میں کہے ماسٹر نے مارا ہی اتنا تھا سارے پیشن ہی بدل گئے بیڑے گھرک ہو گئے ایک چھڑی لگی کہ میسٹری ختم دوسری چھڑی لگی بیولوجی ختم دوسری لگی ہر چیز ختم ہو گیا آپ کو نیوٹرونز ساری بھول گئے آج آکے پھر آپ کے پاس غالب رہ جاتا ہے وہ بھی اتنے مشکلیں کو سکھانے والا ہے کہنے کے مقصد آرٹ کے لیے تھوڑا دل کھلا کرنا پڑے گا ہمارے مارشاللہ سے جو آرٹ کے ادارے ہیں یہاں پر بڑے بڑے لوگ پچھلے کئی کئی ہزاروں سالوں سے تنخواہیں لے رہے ہیں ہزاروں سال درگست تنخواہ لے کے روتی رہی ہیں لیکن بڑی مشکل سے پیدا ہے چمن میں کوئی صحیح آرٹس پیدا میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ میں نے ایسی شیر کو مزاق میں کہہ دیا یہ بہت بڑے لوگوں کا شیر ہے ہزاروں سال نرگست اپنی بینوری پر ہوتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا تو کیا ہے کہ ایک ادارے میں ایک بہت بڑا آدمی بیٹھا ہے اس کی پچیس لاک روپیہ تنخواہ ہے لیکن دفتر کے سارے کمرے خالی اور آرٹ کے لیے کام کرنے والا کوئی بھی نہیں جب دروازہ کھولوں اندر سے ایک بلی نکل آتی ہے اب یقین کریں میں سچ کہہ رہا ہوں وہ بلی بھاگ کے پتہ نہیں کیسے چالے جاتی ہے جب دوبارہ آتے پھر بیٹھی ہوتی ہے پتہ نہیں وہ تنخواہ لے رہی ہے